موسیقی موسیقی مہنگہ ترین علاج کرواتے ہیں پھر صحت کار کے تھرو پرائیوٹ ادارے کو منافع پہنچاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں یاد ہے الیکشن کے دنوں میں وزیر آزم شہباز شریف بہت بات کرتے تھے ڈیبیٹ کرنے کی اب وہ کراچی آئے تو وزیر آلہ انہیں سندھ حکومت کے زیر انتظام اسپطالوں میں لے کر جائیں وہاں عوام کو دی جانے والے حیثہ حلیات دکھائیں بلاول بھٹو کا جنہ اسپطال میں تقریب سے خطاب صحت کے معاملات میں پنجاب کی مدد کی بھی پیشکش کہا مراد علی شاہ کو بھیجنے کو بھی تیار ہے تاکہ وہاں بھی سندھ کے اسپطالوں کی طرح مفت اسپطال کی سہولیات ہوں بلاول نے کہا کہ بہت باتیں سنی ہوں گی ہم تو کچھ کرتے نہیں میگا پروجیکس نہیں کرتے لیکن عمل باتوں سے زیادہ نظر آتا ہے صوبے کے عوام کو سو فیزت مفت اور میاری علاج دلوارے ہیں دیگر صوبے تو سہت کارٹ کے ذریعے پرائیویٹ اداروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں انہوں نے اگست اور سکتمبر کے مہینوں میں بلو میں چودہ روپے بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا شاوش مریم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت اچھی بات ہے اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بے حکوفی کے علانات کا جواب کیسے دیں ہم سے زیادہ خوش کون ہوگا کہ خیبر پختون خواہ میں بھی یہ ریلیف ملے سندھ میں بھی یہ ریلیف ملے بلوچستان میں بھی یہ ریلیف ملے اگر ایک صوبائی حکومت نے ایک قدم اٹھایا ہے تو یہ ترغیب ہے کہ باقی صوبائی حکومتیں اگر چاہیں تو وہ یہ ریلیف پروائیڈ کر سکتی ہیں نواز شریف کا اعلان بنا سندھ حکومت کے لیے وبالے جان وزیری آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ وہ چودہ روپے فی یونٹ کمی کے اعلان پر پریشان ہو گئے ہیں پنجاب حکومت کے اعلان کو بے وقوفی اور عجیب و غریب بھی قرار دے دیا یہ بھی کہا کہ وہ اس کا کیا جواب دیں وہ سیاست میں نہیں پڑنا چاہتے ادھر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس موڈل کو اپنائیں صوبوں کے پاس آپشن ہے کہ اپنے عوام کو ایسا ریلیف دیں اس سے پہلے پنجاب کی سینے وزیر مری مورن سے بھی گزشتہ روز کہہ چکی ہیں کہ ریلیف پنجاب کے بجر سے دیا گیا ہے دیگر سگو کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے بجر سے ریلیف دیں نواز شریف نے پنجاب میں اگست و ستمبر کے لیے پانچ سو یونٹ تک بشری کے بلز پر چودہ روپے فی یونٹ ریایت دینے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ بل کا یہ فرق پنجاب حکومت ادا کرے گی وزیر آزم شہباز شریف کا اپنے احکامات پر عمل درامت نہ ہونے پر ادھار تشویش اور نوٹس وفاقی وزارتوں ڈیویزنز کی ای آفیس پر منتقلی کے لیے دو ہفتوں کی محلت دے دی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے ادایت کی کہ تمام ڈیویزنز کو مینول فائلنگ سسٹم سی ای آفیس پر فوری منتقل کیا جائے وزیر آزم آفیس نے احکامات پر عمل درامت کے لیے تمام وفاقی وزارتوں ڈیویزنز کو خط لکھ دیا اب شہباز شریف احکامات پر عمل درامت کا ذاتی طور پر جائزہ لے گی سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیسس بابست ستار کا شہریوں کی فون ٹیپنگ سے روکنے کے حکم پر عمل درامت کرنے کا حکم نامہ معتل کر دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 29 مئی کے فون ٹیپنگ سے روکنے کے حکم نامے کو اگلی سامات میں توسیع نہیں دی گئی تھی جیسس امین الدین خان نے پوچھا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تائین کیا ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل نے بتایا کہ ابھی تک یہ تائین نہیں ہو سکا ہے جیسس نئی مقتر افغان نے کہا کہ بدقسمتی سے کوئی اس ملک میں سچ تک پہنچنا نہیں چاہتا انکواری کمیشن بنا اسے سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا پالیمار نے سج جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا ایڈیشن ایٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکم نامے کی وجہ سے انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی دہشتگرد کو نہیں پکڑ پا رہی آئی س آئی آئی بی کو فون ٹیپنگ اور سی دی آر سے بھی روکا گیا سپریم کورٹ نے بشرا بی بی اور نجمال ساکیب کی لیٹ آڈیو سے متعلق ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سلانے سے روک دیا جسٹس گولہ سن اورنگزیب نے قرار دیا ٹرائل کورٹ میں ٹرائل جاری رہے گا بانی پی ٹی آئی کے مقلات تاخیری حرب استعمال نہ کریں تاخیری حرب استعمال کیے تو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ دینے سے روکنے کا حکم واپس لے لیں گے پرحتمی فیصلے پسٹے آرڈر واپس لے کر ٹرائل کورٹ کو جلد جلد فیصلہ دینے کا حکم دیں گے مزید سماعت بودھ تک ملتبی بلوچستان میں بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں قلعہ عبداللہ پشین زیارت مسلم باق میں سیلابی ریلوں سے شدید نقصان رابطہ سڑکے بہ گئیں قلعہ عبداللہ کی کھولت ندی میں سیلابی ریلے میں پھسی گاڑی ریسکیو کر لی گئی مقامی ڈرائیور نے جان پر کھیل کر گاڑی میں سوار خواتین اور بچے سمیں سات افراد کو بچایا وزیر اعلی بلوچستان کا ڈرائیور کے لیے نقص رقم کا اعلان ماجکہ ندی میں سیلابی ریلے میں بہ گیا قلعہ عبداللہ میں سیلابی ریلے میں بہ کر بچہ جان بھاک ہو گیا پشین شہرات اوٹ اڈا کے مقام پر بہ جانے سے ٹرافک معتل ہو گیا نوشکی کے گھڑانگ نالے میں سیلابی ریلے سے پاک افغان سہت پر دجن و دہاتوں کا رابطہ منقطع بیلا میں مستدھار بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی کپاس کی فصلوں کو نقصان دیرہ مراج جمالی کے سویل اسپتال میں بارش کا پانی داخل ہو گیا مریضوں کو مشکلات نصیرہ بار جتر چوک میں مسجد زیرہاب جھل مقسی میں تیز بارشوں اور ہواین چلنے سے بجھری کے کھمبے گر گئے شمال مشرقی بلوچستان میں دوسرا طاقتور مونسون سسٹم موجود مزید بارشوں کی پیش گئی سکھر کے نشیبی علاقوں اور گچی آبادیوں میں بارش کا پانی اب بھی موجود بینظیر کالونی گریشی گوٹ گول ٹکری کی گلیوں اور گھروں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا ہونے سے مشکلات ریلوے سٹیشن کے اطراف کی آبادیوں میں بھی بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی سکھر کے مئر ارسلان شیخ کے مطابق شہر کے متاثر پچارمیں فیصد حصوں سے پانی کی نکاسی کی جا چکی ترجارتی مراکز گھنٹا گھر اور اطراف کے ترجارتی مراکز سے بھی پانی نکال دیا گیا کوریشی گوٹ اور ریلوے سٹیشن سے پانی جلد صاف کر دیا جائے گا لڑکانہ میں بھی بارش سے متاثر پچاس فیصد علاقوں سے نکاسی آپ مکمل روڑی کینال میں شگاف اور بارش کے بعد زلہ سانگڑ کی تحصیل ٹڑو آدم میں سرابی صورتحال چالیس سے زیادہ گاؤں کا زمینی رابطہ منکتہ نوشیرو فیروز کے بچاؤں بندے شگاف سے دس گاؤں اور فستے زیرہا محکمہ موسمیات نے میر سکھر ارسلان شیخ کا شہر میں ایک دن میں تین سو میلی میٹر بارش کا دعویٰ مسترد کر دیا چیپ میٹرالیجر سردار سفراز نے کہا ہے کہ سکھر میں گزشتہ دو دن کے دوران صرف ایک سو سولہ میلی میٹر بارش ہوئی محکمہ موسمیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ کسی ایک تعلقے کے غیر مستند رین گیج کی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا کہ سکھر میں تین سو میلی میٹر بارش ہوئی وزیر بلدیات سین سعید غنی کی میر سکھر کے دعوے کی حمایت کہا کہ سکھر سٹی میں سب سے زیادہ دو سو اکیاسے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شدید بارش کے پانس پہل آئے بارش ریکارڈ کرنے کے لیے محکمہ موسمیات کے ٹاورز مقصوص علاقوں میں ہیں سکھر کے میر ارسلان شیخ نے آج بھی اس موقع کو دہرایا ہے کہ شہر میں پانے کی نکاس ہونے میں تاخیر کی وجہ ایک دن میں تین سو میلی میٹر بارش ہونا ہے جو سدکتر سال کا ریکارڈ ہے چیمن پی ٹی آئے بارش رگوہر کا کہنا ہے کہ بانے پی ٹی آئے نے پنجاب میں بجلی کی قیمت ریلیف کو ناکافی قرار دے دیا بجلی کی قیمتیں ایک دو ماہ کے لیے نہیں مستقل کم ہونی چاہیے ان سے بجلی کی قیمتیں کم ہونے ہی نہیں ترکیاتی فنڈز سے نکال کر ریلیف دیا جا رہا ہے ایک سوال کے جواب میں بیریسٹر گوہر نے کہا راوف حسن پڑے لکھے آدمی ہیں آرٹیکل لکھتے رہتے ہیں انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے اور کلین سویپ کریں گے مرد کے بچے بنو کھل کے سامنے آو یہ چھپ چھپ کے بار کر رہے ہو روزانہ قسطوں میں مار رہے ہو یار ایک دفعہ مار دو اللہ نہ کرے کراچی کے عوام کی دعائی نہ لیں میں متنبع کر رہا ہوں یہ تین سے پانچ روپہ کا اضافہ فیول چارجز ایڈجیسمنٹ میں فل فور واپس لیا جائے اللہ نہ کرے کوئی سیول نا فرمانی ہم سے شروع نہ ہو جائے ایمکی ایم کی فاروق ستار نے وفاق کو تڑی لگا دی کہا سندھ سرکار بشک قیمت میں کمی نہیں کرتی تو وفاق چودہ روپے کم کر کے سندھ کو فوری ریلیف دے حکومت میں اب گوش کے ناکھوں نہ لیے تو کراچی میں اینار کی اور انتشار پھیلے گا ٹیکسس کی بھرما سے کراچی کی سنتوں کو پنجاب منتقل کرنے کا پلان ہے ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے ہیں امیرے جماعت اسلامی حافظ نایم الرحمان پنجاب میں دو ماہ کے لئے بجلی کے بلوک ریلیف کو مسترد کر چکے پورے پاکستان کے لئے بجلی کے ٹیرف کم کرنے کا مطالبہ کہا نواز شریف نے عوام پر کوئی احسان نہیں کیا انہی کے مسلط کرتا آئی پی پیز کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی لات لے تمہارے آئی پی پیز والے اور بوجھ ہم اٹھائیں ایسا نہیں ہوگا پینتالیس دن میں ریلیف نہیں دیا تو ہر قصبے سے لانگ مارچ ہوگا محمود اچھتزئی کے زیرے صدارت اور اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس اسلام آباد جلسے اور اپوزیشن اتحاد کی سیاسی حکمت عملی پر مشافت عمر ایوب نے امید صحیح کی کہ اسلام آباد انتظامیہ بائیس اگرز کے جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی اپوزیشن نیڈر کا کہنا ہے کہ پنجاب پاکستان میں آئین کی بحالی اور قانون کی اتمرانی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی حکومت کے خلاف ملگیر مہنگ کا جلد اعلان کیا جائے گا اجلاس کے شرکہ کا پارلمنٹ میں حکومت کے کردار پر بھی تشویش کا اظہار سابق ڈیپٹی سپرٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کی راول پنڈی بیچ میں سماعت عدالت کا پولیس رپورٹ پر اظہارے برہے میں انٹیلیجنس بیورو اور سی پیوز جائندہ سماعت پر بیان حلفی طلب کر لیا سماعت بتک ملتوی وکیل کا موقف ہے چودہ آگست سے محمد اکرم کا کچھ پتہ نہیں پولیس نے مقدمہ بھی درج نہیں کیا ڈیپٹی سپرٹینڈنٹ جیل محمد اکرم اڈیارہ جیل میں تائنات تھے مشیرے قانونوں ان ساتھ بیرسٹر اقیل کا کہنا ہے کہ اب پی ٹی آئی سے کسی قسم کی کوئی باتشیت یا مذاکرات نہیں ہوں گے ادارے اب بالکل کچھ برداشت نہیں کریں گے پہلے نیب نیازی گرجوڑ تھا پھر فیض نیازی گرجوڑ بنا فیض نیازی گرجوڑ صدارتی نظام کا نفاظ چاہتا تھا تمام تنقید کرنے والے صحافیوں سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنے کا منصوبہ تھا فورن فنڈی کے گرجوڑ میں مزید گرفتاریاں ہونی ہیں تحقیقات میں نئے نام سامنے آ رہے ہیں بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ روپ حسند صحافی ہیں کرن تھاپر کے ساتھ روپ حسند کا رابطہ بطور صحافی تو نہیں تھا تو شاہ خانہ نئے ریفرنس کیس میں بانی پیٹیا ہے برشاہ بی بی کا جیڈیشل ریمان دو ستمبر کو پیش کرنے کا حکم نیب نے بانی پیٹیا ہے برشاہ بی بی کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد نہیں کی ملزمان نے نیب کے سوال نامے کا تحریری جواب جمع کروا دیا اڈیالا جیل ویت حساب عدالت میں ہونے والی سمات میں بانی پیٹیا ہے برشاہ بی بی کو گیارہ روزہ جسمانی ریمان کے بعد پیش کیا گیا حکمران پندرہ سو کیسز تو بنا چکے آرٹیکل سکس کے خوشی بھی پوری کر لیں سابق صدر آریف الوی کی میڈیا سے گفتگو کہا آرٹیکل سکس کیا ہے وہ زندگی اور موت کی جنگ میں بھی پاکستان میں ہی رہیں گے اس سوال پر کہ کیا جنرل باجوا کا کوٹ ماشر ہونا چاہیے آریف الوی نے جواب دیا کہ ان سے نہیں بانی پیٹیا ہے سے پوچھیں صحافی نے پوچھا کہ آپ سپریم کمانڈر تھے فیض حمیت پر بہت الزامات لگے آپ کے نوٹس میں یہ چیزیں تھیں آریف الوی نے جواب دیا کہ ان کے نوٹس میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہوتا رہا جو اب ہوگا وہ اچھا ہوگا پارلمنٹ ہاؤس میں چوہوں کی بھرمار سی ڈی اے کا چوہ پکڑنے کے لیے شکاری بلیوں کی خدمات لینے کا فیصلہ چوہ پکڑنے کے لیے بارہ لاکھ کا بجٹ بھی مختص سی ڈی اے نیجی شعبے کی خدمات بھی لے گا زرائے کے مطابق چوہے کھانے والے شکاری بلیوں کی خدمات لی جائیں گی چوہے پکڑنے کے لیے جالی لگی خصوصی کرکیاں بھی لگائی جائیں گی زرائے کے مطابق یہ چوہے پارلمنٹ میں کئی دفاتر میں فائلیں کتر چکے ہیں راوی پندی میں دلہا لٹ گیا نیازی ٹاؤن میں ایجن کے ذریعے شادی کی دلہن شادی کی دوسرے دن نکتی زیورات و قیمتی ملگوسات لے کر پران ہو گئی مقدمہ درج متاثرہ دلہنے ایف آئی آر میں موقف اپنایا ہے کہ شادی کی دوسرے دن بیوی نے اپنے والد سے ملنے کا کہا جس ایجن نے شادی کرائی تھی اس کے ہمراہ بیوی کو والد سے ملوانے نیازی ٹاؤن پہنچا ایجن نے اسے ہوتیل پر بٹھایا بیوی کو بہانے سے اپنے ساتھ لے گیا کچھ دیر بعد بیوی اور ایجن دونوں نے رابطہ نمبر بند کر لیے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان میں شہری انفرسٹرکچر اور بنیادی سہولیار پر دباہ بڑھا رہی ہے پاکستان کو شہرگاری کے نئے پلان کی اشتر ضرورت ہے ایشیا ترقیاتی بینک نے خبردار کر دیا ریپورٹ میں کہا کہ دہی آبادی کے مقابلے میں شہری آبادی میں سالانہ دگنا اضافہ ہو رہا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے اور لوکل گارمنٹ شہروں میں سروسز اور مینجمنٹ کو بہتر نہیں بنا سکے شہری علاقوں میں تینتالیس فیصد آبادی پانی کی ادم فرامی جبکہ اٹھارہ فیصد بنیادی حفظان سہت کے اگرامات سے محروم ہے چہروں میں طلب سے نصف مقدار میں پانی دیا جا رہا ہے کراچی میں پینتیس سے اٹھاون فیصد پانی چوری اور لیکچ کے بعد ضائع ہو رہا ہے آئی ایم ایف ایکسیکیٹیو بورٹ کے اگست کے کیلنڈر میں پاکستان کا ایجنڈا شامل نہیں آئی ایس اگست کو آئی ایم ایف کے اگزیکیٹیو بورٹ کا اشلاس شیڈیول ہے جس میں بورٹ گنی بساؤ کے چھٹے جائزے کی منظوری دے گا پاکستان کو بھی روامہ نئے قرض پروگرام کی منظوری کی توقع ہے اگزیکیٹیو بورٹ اشلاس میں شیڈیول سے ہٹ کر بھی ایجنڈر شامل کیا جا سکتا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بارہ جولائی کو سٹاف لیول مہدہ تیپ آیا تھا پاکستان کو نئے پروگرام کی تحت آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر ملیں گے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے لاپتہ فراد کے بھائی پر الزام لگا رہے ہیں چار لاپتہ بھائیوں کے کیس میں پشاور ہائی کوٹ ایڈوکیٹ جنرل پر برہم ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں کہا تھا کہ چار بھائیوں کو لاپتہ ہونا ان کا خاندانی مسئلہ ہے انہیں اپنے بھائی پر شک ہے جسٹس ایجاز انوان نے کہا کہ انہیں جس پر شک ہے ہمیں بتائیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرواتے ہیں ایجنسیز ملاوز نہ ہوتی تو ناظرہ متاثرہ خاندان کو نوٹس جاری نہ کرتا پولیس نے چاروں بھائیوں کو اٹھایا سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے سی سی پیو اور ایس ایچو کی خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی لاپتہ افراد کے وکیل نے کہا چھ ماہ ہو گئے کچھ پتہ نہیں کہ وہ چاروں بھائی زندہ بھی ہیں یا نہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ہم ہمدردی ہی کر سکتے ہیں سندھائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کے سماس سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملیس سے لاپتہ اجاز چشکیاں بہاول نگر میں پنجاب پولیس سے مقابلے میں مارا گیا ملزم کی خلاف سندھ میں پندرہ مقدمات درج تھے بلدیا ٹاؤن سے لاپتہ فرہان قادری دوہزار گیارہ کے مقدمے میں اشتہاری ہے ملزم فرہان کے خلاف تھانہ سعید آباد میں پولیس اہلکار کے قتل کا مقدمہ درج ہے عدالت کا درخواست ہزاروں پر اظہار برہنی ریمارکس یہ کہ جرائم پیش آفراد غائب ہوتے ہیں اور مرسن پرسن کے درخواستیں آ جاتی ہیں عدالت نے پولیس مقابلے میں مارے گئے شہری کے اہل خانہ کی معافضے سے متعلق درخواست مسترد کر دی بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جنرل فیس کا سارا ڈراما انہیں ملٹری کورٹس کی طرف لے جانے کے لیے رچا جا رہا ہے انہیں لگتا ہے جنرل فیس کو وعدہ مافگواہ بنا کر اور کوئی بیان دلوا کر انہیں یعنی بانی پی ٹی آئی کو ملٹری کورٹ لے جائے جائے گا کیونکہ ان کے باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں اڈیالا جیل میں میڈیا ٹاک کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل باجبہ نے ان کی کمر میں چھوڑا گھوپا نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیس کو عدد سے ہٹایا بانی پی ٹی آئی نے خرچہ ظاہر کیا کہ جنرل فیس نے نو مائی کو سازش قرار دینے کا بیان دلوایا جائے گا انہوں نے کہا کہ جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہیں کرتا بفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا ہے کہ خیب پخننخواہ میں ساری رڑائی کرپشن میں حصہ لینے پر ہے خیب پخننخواہ کو باقی صوبوں سے سیکھنا چاہیے پنجاب میں لوگوں کو پینتالیس ارب روپے کا رلیف دیا گیا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے ستائیس ہزار ٹیو ویلز کا مسئلہ حل کیا کے پی میں احتساب کمیشن کو بڑا تعلیٰ لگا کر بند کر دیا گیا خیب پخننخواہ میں سکینڈلز کے علاوہ اور کوئی کام نہیں حقوبت اسن نے منشات کی تیاری میں سوال ہونے والی اشیاء کے خلاف بھی آپریشن کا حکم دے دیا میک میک سائز نارکوٹیکس کنٹرول ونگ کے جلاس میں سینئر وزیر شرجیل انام ایمن نے ہدایت کی کہ ریزل پیپر، رولنگ مشین، میتھ پائپ، گلاس پائپ اور منشات کی تیاری میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء کی دکانوں پر فروخت کا خاتمہ یقینی بنا جائے دکاندار حضرات میک میک سائز کے ساتھ تعاون کریں اور منشات میں استعمال ہونے والی چیزیں فروخت کرنے سے گریز کریں کراچے میں کارساز روڈ پر خاتون سے گاڑی بے قابو ہو کر دیگر گاڑیوں اور موٹسائیکل سے ٹکرا گئی حادثے میں زخمی ہونے والی بیٹ سالہ رڑکی اور سار سالہ شخص جان سے چلے گئے تین افراد زخمی بھی ہوئے پولیس کے مطابق حادثے کے وقت خاتون کے ساتھ اس کا شوہر بھی موجود تھا متاثرہ افراد سے رابطہ کر کے خاتون کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا چلاس میں دیامر بھاشا ریم پر کام کرنے والے مزدوروں گھو لے جانے والی گاڑی کھائی میں جا گئی جان بھک افراد کی تعداد چھے ہو گئی دو افراد زخمی خیر پول میں بیجو گوٹ میں زہریلا دھو پینے سے دو بچوں سمیت ہاتھ افراد جان بھک ہو گئے ڈیفٹی کمیشنر کے مطابق جان بھک اور زیرے علاج چار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے پولس کا کہنا ہے کہ زہریلا دودھ کہاں سے آیا تفتیش کی جا رہی ہے وزیر حالہ پنجاب مریم نواز کا انسانیت کے عالمی دن پر انسانیت کے خدمتگاروں کو خراجی تحسین ریسکیو ورکرز ڈاکٹرز امدادی کارکنو کو سلام کہا انسانیت کی خدمت کا عظیم مقصد قوموں کی ترقی گراہ پر گامزن کرتا ہے ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں جہاں ہر انسان کو عزت و وقار کے ساتھ جی نے کہاں تھا پنجاب حکومت کے محکمہ وائل لائف نے کالے ہیرن اور تلور کی تحفظ کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا وائل لائف پنجاب میں مطابق تھرمل ٹکنالوجی جانوروں کی جسم سے خارج ہونے والی حرارت سے ان کا پتہ لگاتی ہے محکمہ جنگلی حیات نے تھرمل ٹرون ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ابتدائی ایمجز حاصل کر لیے ہیں کالے ہیرن اور تلور دونوں ہی اپنی بقا کے خطرات سے دو چار ہیں پمز ہزوطال اسلام آباب میں منکی باکس کا ایک مشتبہ کیس رپورٹ فوکل پرسن ڈاکٹر نصیم اختر کے مطابق 47 سال کا مشتبہ مریض آزاد کشمیر کا رہائشی ہے جدہ سے آئے پہلے اصلاحات پھر انتخابات بنگلہ دیش کی اگری حکومت کے سربرہ محمد یونس کا اعلان دھاکہ میں بریفنگ کے دوران کہا کہ اصلاحات الیکشن کمیشن عدلیہ سیول انتظامیہ سیکیورٹی پورسز اور میڈیا میں کی جائیں گی ان اصلاحات کے بعد ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروائیں گے محمد یونس نے احتجاج میں متاثرہ افراد کو انصاف دلانے کو اپنی ترجیح پرا دیا کہا اقوامی متحدہ کی تفتیش کاروں کو ہر ممکن مدد فرہم کریں گے گزشتہ ماہ اتجاج میں امباد کی تحقیقات کے لیے اقوامی متحدہ کی فیکٹ فائننگ ٹیم کے اگلے ہفتے بنگلہ دیش پہنچنے کا انکان ہے اسرائیلی فوچ کی خان یونس میں اسرائیلی آپریشن کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں پر فائرنگ فلسطینی صحافی ابراہی معارف شہید خاتون صحافی زخمی خان یونس دیر البلا سمیت دیگر علاقوں میں بمباری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پچاس سے زیادہ فلسطینی شہید فلسطینی مضامتکاروں کی اسرائیلی فوجی کافلے پر حملے کئی فوجیوں کی حلاق و زخمی ہونے کی اطلاعات حسب اللہ کے اسرائیل میں ڈرون حملے ایک اسرائیلی فوجی حلاق اسرائیل کو اسلحہ فرمکنے پر برطانوی دفتر خارجہ کا افسر مصطافی ہو گیا کولمبیا نے اسرائیل کو کوئلے کی برامت روک دی صدر کولمبیا کا کہنا ہے کہ غزہ میں برسایا گیا بامو میں کوئلے کا استعمال کیا گیا امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات بلنکن نے اسرائیل اور حماس کو خبردار کر دیا کہا جیر کمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی معاہدہ کرنے کا یہ فیصلہ کن اور بہترین لمحہ اور شاید آخری موقع ہے چیئرمن پی سی بی موسی نکوی کا کہنا ہے کہ سٹیڈیمز بننے دیں چیئنپنز ٹروفی کے لیے انڈیا سمیت سب ٹیمز آئیں گی سٹیڈیمز کے اپڑیڈیشن ایک چیلنج ہے چیئنپنز ٹروفی سے پہلے کام مکمل کرنے کے لیے پر امید ہیں دوارہ پاکستان پر موجود بنگلہ دیش کرکی ٹیم کے ہیٹ کوچ شہدورہ سنگے ملک کی صورتحال پر دورانے میڈیا ٹاک افسردہ ہو گئے بنگلہ دیش میں کئی خاندانوں نے اپنے پیاروں کی جان گوائی کہا کہ بہت جذباتی صورتحال تھی معلوم نہیں اب بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی فائنل الیون کا اعلان عبداللہ شفیق کے ساتھ سائی معیوب اننگز شروع کریں گے شان مسعود بابر آزم سعود شکیل محمد رزوان اور سلمان علی آغا بیٹنگ نائن اپ کا حصہ شاہی نافیدی نصیم شاہ محمد علی و خرم شہزاد پیس اٹیک میں شامل ہوں گے بچ سے شروع ہونے والے ٹیسٹ کے لیے دونوں ٹیمز کی پندی سیڈیم میں ٹریننگ مہمان ٹیم کے کوچ ہتھورہ سنگے کا کہنا ہے کہ پندی کے پچھ فاس پولرز اور بیٹنگ کے لیے سازگار لگ رہی ہے چرنا جزیرے کے قریب غوتہ خوروں نے نایاب ویل شاک دیکھی انڈر وارٹر کیمرہ سے ویڈیو بنائی پاکستان بوٹ ریلی انڈ فشنگ اسوسیشن کے مطابق ویل شاک کے ساتھ غوتہ خوروں نے بیس منٹ تک تیراکی کی پیل شانکز دیگر سمندری حیات موسم اسرما مونسون کے بعد چرنا ایرلنڈ کا روپ کرتی پاکستان میں روہ سال کا پہلا سوپر بلو مون آج رات گیارہ بچ کر چھبیس منٹ پر دیکھا جا سکے گا چاند زیادہ بڑا روشن اور چھمدار دکھائی دے گا سوپر مون کا دل فرید نظارہ سب سے پہلے سیدمی اوپرا ہاؤس میں دیکھا گیا جنوبی کوریا اور جکارتا میں بھی سوپر مون دیکھا گیا روہ برس اگلے تین سوپر مون اٹھارہ ستمبر ستنہ اکتوبر اور پندرہ نمیمبر کو دیکھے جا سکیں گے معروف لوگ گلوکار اتا اللہ خانی سخیلوی کو سالگیرہ مبارک بہتر برس کے ہو گئے اور بھارتی گلوکار یو یو ہانی سنگھ کے نئے آلپم میں پاکستانی گلوکار بہاب بکتی اور ساہبان بھی آواز کا جادو جگائیں گے انسٹرگرام پر یو یو ہانی سنگھ نے اپنے آلپم کی ٹریک لس شیئر کی جس میں پاکستانی لوگ فنکار کا نام بھی موجود ہے اٹھارہ گانوں پر مشتمل آلپم 26 اگز کو ریلیز کی جائے گی